موسیقی اسلام علیکم فرنڈز ارشیق لینے کی جانب سے سہت کے سفر پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویرز خرابی ہے سہت کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ غالباً درد ہے ہمارے جسم میں جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے تو درد ہی وہ واحد احساس ہے جو سب سے پہلے ہمیں محسوس ہوتا ہے اور یہی درد اس بات کا تعین کرتا ہے کہ درد کی نویت اور شدت کتنی ہے آج ہم آپ سے اسی ٹاپک پہ درد سے ریلیٹڈ سردرد کی ایک ایسی قسم کے بارے میں بات کریں گے جسے آدھے سر کا درد عام زبان میں کہا جاتا ہے لیکن طبی زبان میں اسے مائگرین یا درد شکیقہ بھی کہتے ہیں تو ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ درد شکیقہ یعنی کہ مائگرین ہے کیا اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے سب سے پہلے تو یہ جان لینا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ مائگرین کا جو پیشنٹ ہے اس کے سر میں آدھے سر میں درد رہتا ہے ویورز اس درد کا دورانیاں چند منٹوں سے لے کر گھنٹوں ہفتوں تک بھی محیط ہو سکتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ درد آپ کو اس شدت کا اختیار کر لیتا ہے کہ آپ خود سوچنے پر مربور ہو جاتے ہیں کہ آیا کہ یہ سر میں کس سائٹ پہ درد ہے کیونکہ جب آپ چلتے ہیں یا کوئی بھی حرکت کرتے ہیں تو یہ آپ کے سر میں ایک عجیب سی درد پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب آپ روشنی میں آتے ہیں تو یہ آدھے سر کا درد اپنی شدت کو بڑھا دیتا ہے ویورز اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کو اپنے سر میں مائنر سا پین فیل ہو رہا ہوتا ہے ہلکہ ہلکہ سا درد اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ کن پٹی میں درد اور سر چکراتا رہتا ہے یہ وہ علامات ہیں جن کی باعث آپ فوری طور پر یہ جان سکتے ہیں کہ آپ مائیگرین کے پیشنٹ ہیں اور اس کے لئے آپ کو فوری طور پر طبی مہارین سے مشورہ لینا چاہیے تاکہ آپ اپنے مرض کو بروقت قابو پا کر اس کا علاج کر سکیں آج کی اس نشست میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ویورز کہ مائیگرین یہ ایک ایسا درد ہے جس کے بارے میں آپ خود نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں ذہنی دباؤ پریشانیاں مختلف قسم کی الجنے دماغ کا ہر وقت تانے بانے بنتے رہنا یہ سب وہ علامات ہیں جو آپ کو مائیگرین کی طرف لے کے جاتی ہیں ویورز چودہ سال سے بائیس سال تک کی عمر کے فراد کا جب ایک سروے کیا گیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ اس عمر کے فراد میں مائیگرین کی ریشو زیادہ ہے یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتائیں کہ مردوں کے نسبت خواتین میں ویورز مائیگرین زیادہ پایا جاتا ہے چونکہ خواتین میں مائیگرین زیادہ پایا جاتا ہے اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ مردوں میں مائیگرین ہے ہی نہیں لیکن اس کی ریشو انتہائی کام ہے خواتین کی نسب اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس سے آپ سب سے پہلے ایسی کونسی احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں اپنا اگر آپ پوری طور پر اس پر قابو پا سکتے ہیں سب سے پہلے تلی ہوئی چیزیں گوشت چائے اور کافی اس کے ساتھ ساتھ بینگن بادی اشیا یعنی چاول ان کا استعمال کم کرتے ہیں زودحظم غزائیں لیں اور ایسی غزائیں لیں جو آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن اور دماغ کو بھی تقبیت پہنچائیں ناظرین درد کوئی بھی ہو جسم کے کسی بھی حصے میں ہو درد درد ہوتا ہے کیونکہ جو تکلیف آپ برداشت کر رہے ہیں اس کا اندازہ صرف آپ کی ذات کو ہے اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ دردیاں تکلیف کو برداشت کرتے رہیں اس کی نسبت پوری طور پر کسی مستند معالج سے رابطہ کریں اس سے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں اس کو کنسرڈ کرنے کے بعد اس کے بتائے گئے پریسکرپشن کے مطابق اپنا علاج کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ چیز محسوس کریں گے کہ اگر آپ نے بروقت اپنی کسی بھی بیماری کو چاہے وہ مائگرین ہے یا کوئی بھی کسی قسم کی اور بیماری ہیں اگر اسے آپ نے بروقت پکڑ لیا اور اس کا علاج شروع کر لیا ہے تو آئندہ آنے والے وقت میں آپ اس بیماری سے میلوں دور چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ پیل کریں گے ویورز یہاں آپ کو چند دیکھ احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں سب سے پہلے تو تیز دھوپ میں باہر نکلنے سے گریز کریں اس کے ساتھ اپنی خوراک میں نرم غزائیں ساگو دانا کھچڑی دلیا اس طرح کی چیزیں استعمال کریں تاکہ آپ کی زود حضم غزہ آپ کی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کے سر اور دماغ کو بھی تقویت پہنچائیں اس کے ساتھ آپ کو کچھ آسان ایسے ٹوٹکے اور نسکہ جاتھ بتاتے ہیں جو آپ گھر پر اگر استعمال کریں تو آپ مائگرین پر بخوبی قابو پاسکتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو صبح اٹھتے ہی نہار مو نیم گرم دودھ میں جلے پیوں کا استعمال کر کے جاتا جائے گا اس کے ساتھ اگر آپ دیسی گھی تھوڑا سا استعمال کریں صبح اس میں بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دماغ کو سر کو تقویت پہنچ رہی ہے اس کے ساتھ شہد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد ایک انتہائی صحت بخش غزہ ہے قدرت نے اس کے اندر انتہائی قسم کے بہت سارے فائدے چھپا رکھے ہیں اسی طرح مائگرین کے پیشنٹس کے لیے اگر آپ ایک چمبر شہد میں ایک چھٹکی نمک ملا کر اس کا بھی استعمال کریں تو آپ کو یہ چیز بھی اندازہ ہوگا کہ آپ کی صحت پر بہت ہی مصپت اثرات پڑھنے اور آپ کا مائگرین کا درد جاتا جائے گا ویورز یاد رکھیں کہ درد شکی کا یعنی کہ سردرد آدھے سر کا درد یہ کوئی معمولی بیماری نہیں یا یہ کوئی معمولی درد نہیں اس لیے کہ اگر اس کی شدت بڑھ جائے اور اس کا بروقت اگر علاج نہ کیا جائے تو ممکنات میں سے ہے اس کے علاوہ آپ کے مدے اور آپ کے پیٹ کے مسائل بھی بڑھ سکتے ہیں تو ویورز زندگی اللہ پاک کا ہمیں دیاوہ بہت ہی قیمتی توفہ ہے اور صحت بھی ہمارے لئے اللہ پاک کی ایک خاص انایت ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنی صحت کے اوپر بھرپور توجہ دیں کیونکہ اگر ہمیں ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں تب ہی ہم معاشرے میں آگے ترقی کر سکیں گے ہماری زندگی کا اصل دار و مدار ہماری صحت پر ہی ہے کوشش کریں کہ زندگی میں جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی بیماری آپ کو ہو تو فوراً اپنے مستند موالج سے اپنا چیک اپ کروائیں اور اس کا بروقت علاج کروائیں کیونکہ اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر یا مستند موالج سے اپنا مستقبل میں علاج نہیں کروائیں گے تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ بیماری کی نویت بڑھتی چلی جائے گی جس کے باعث آپ معاشرے میں بھی خود کو لوگوں سے الگ اور کم تر محسوس کرتے چلے جائیں گے لہٰذا صحت کی طرف بھرپور توجہ دیجئے چاہتے سر کا درد ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی درد تو فوری طور پر علاج کی طرف توجہ دیں تو ناظرین سردرد سے جان چھڑائیے اور فیصلہ کیجئے اچھی صحت اور خوشحال زندگی کا مزید آپ کے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشیوز سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی سوالات ہو یا آپ کے کوئی بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی قسم کے سوالات ہو آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے پاس پھر سے انشاءاللہ تلہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ